ملتان میں گورن پنجاب سردار لطیف خوصہ سے ملاقات کے لیے آنے والے پیس پارٹی کے کارکنوں کے درمیان ترخ کلامی ارحاطہ پائی ہوئی ہے وزید تفصیلات بتا رہے ہیں مائن مائندے آمیر اقبال جی آمیر بتائیے گا ترخ کلامی کیوں ہوئی ہے جی فراغ دنکل آج ملتان سرکتہ اس میں پاکستان پیپس وارڈیا ایک اہم اجلاس و مکیز کیا گیا جس کی صدارت گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ کر رہے تھے تو یہاں پر جیسی پاکستان پیپس وارڈیا کے کارکنوں گورنر پنجاب لطیف خوصہ سے بات کی کر رہے تھے اسی دوران پی ایس ایف کے جو کارکنان ہے وہ اپنے مطالبات انہوں نے پیش کرنے چاہے گورنر پنجاب کے سامنے تو جس پر پیپس وارڈیا کے کارکنوں اور پی ایس ایف کے کارکنوں کے درمیان تھوڑی طلق کلامی ہوئی جس کی وجہ سے اجلاس جوا ہے وہ بدنظمی کا شکار ہو گیا اور بعد میں اس کو گورنر لطیف خوصہ کی مطاقص پر اس کو کلٹر کیا گیا لیکن اس وقت اجلاس بڑا بدنظمی کا شکار ہوا اس سے پہلے گورنر لطیف خوصہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مختلف باتیں گی تھی انہوں نے کہا کہ مسلمی جنون کو پنجاب حکومت پاکستان کی پاس وارڈی نے خراب کی خراب نہیں دی اور شاہ کی انہوں نے باتیں بھی کی یہاں پر شاہ میں مکریشی کے بارے بھی انہوں نے یہاں پر باتیں کی اور اس کے بعد ایسی میڈیا کی بات تو ختم ہی تو اجلاس کی کارکنوں کی شروع ہوئی اس کے بعد ایسی پاکستان پر پاکستان کی پاس وارڈی کی کارکنوں کے درمیان طلق کلامی ہوئی اور ہاتھا پہی ہوئی جس کی وجہ سے جو کارکنوں ہیں وہ نراض ہو کر حرکتوں سے بار کے لیے کہ بار میں ان کو کنٹرون کرنی کی کوشش کی گئی امیر آپ پر جائے وہ بکوہ پر موجود ہیں ابھی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اب اس کو کسی آپ پر کر لیا گیا ہے کیونکہ کچھ جو کارکنوں نے نراض کارکنوں نے وہ سرکتوں سے باہر چلے گئے تھے بعد میں اس کو پاکستان کی پاس وارڈی کی جو زلحی جو کارکنوں نے سینئر رہنمائے انہوں نے اس کو کوشش کی ہے سنا کرانے کی لیکن جو کچھ نراض کارکنوں نے وہ چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد اس کو پر کر لیا گیا ہے پاکستان کی پاس وارڈی کی کارکنوں نے پیسف کے درمیان